سلام علیکم ناظرین پاک ویدر ہے نیگلی کلچر میں آپ کو خوش آمد اید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اید کی آمد آمد ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے تین ہزار نوصر پہ جو ریٹ ہے وہ مقرر کیا گیا ہے گندم کے حوالے سے لیکن اس وقت جو گندم کی مارکٹ ہے وہ آج سا آج سا کریش ہونا شروع ہو گئی آپ کو کچھ دن پہلے سے اپ ڈیٹ دے رہے آپ کو ٹوٹلی پوری سیزن کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کرے سب سے اولے بات کرتے ہیں پنجاب کی بہت سی منڈیوں میں نئی گندم کی جو آمد ہے اس کا سنسلہ جاری ہے آج رحیم یار خان اس کے علاوہ گلہ منڈی آرف والا چیچا وطنی ان علاقوں پر بھی بہت سے جگہ پر جو منڈیاں ہیں وہاں پر نئی گندم کے آنے کا جو سنسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو اس کی جو کٹائی ہے وہ بھی عروض پر جائے گی اور مزید گندم جیسے ہی منڈیوں میں آئے گی تو اس کے جو ریٹ ہے وہ مزید کم ہوں گے آپ کو کچھ دن پہلے اپ ڈیٹ دی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کے ریٹ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی تین ہزار نوصر پر ریٹ تھا گندم کے حوالے سے لیکن مارکٹ میں چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار پانسو تک بھی گندم سیل ہوئی تھی لیکن اس زفعہ ایسا نہیں ہے پچھلے سال گورنمنٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ کسان جو سے ہیں وہ ساٹھ من یا سو من سے زیادہ گندم نہیں زخیرہ کر سکتے اس زفعہ وہ خود خریدہ نہیں ہے گورنمنٹ خود خریدہ نہیں ہے کیونکہ سیزن آنے سے ایک ڈیر منت پہلے ہی انہوں نے جو باہر کے ملک سے گندم منگوائی تھی جس کی وجہ سے پہلے ہی گودام فل ہے گورنمنٹ کے جو گودام ہیں وہ پہلے ہی فل ہے اب تو نہ تو ان کے پاس پیسے ہیں اتنے اور نہ ہی اتنی جگہ ہے کہ یہ مزید گندم کو لے کر رکھ سکیں اب ہوگا کیا اس کے جو سارے اثرات ہیں وہ کسان کے اوپر جو ہے وہ پڑیں گے اس سے آٹے کا تھوڑا سا ریٹ انیس بی سے نیچے آ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا جو سٹوکیا ہے مارکٹ میں وہ اس کو سٹوک کرے گا اور بعد میں مہنگی کر کے سیل کرے گا اگر آج کی آپ کو بڈیٹ دیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے عید میں ایک سے دو تین دن باقی ہیں تو اس دوران مختلف منڈیوں میں تین ہزار سے لے کر تین ہزار پانسو کے درمیان جو گندم ہے وہ سیل ہوئی ہے آج کی جو نئی گندم ہے وہ اس کا جو آج کا ریٹ ہے آنے والے دنوں میں یہ جو آرتی ہیں اس کی طرح سے توقع کی جاری ہے کہ مزید ریٹ گریں گے کیونکہ ابھی نئی گندم مارکٹ میں اتنی زیادہ نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے ابھی پھر بھی ریٹ پینتی سو تک گندم ہے وہ سیل ہوئی ہے آج کے دن لیکن آنے والے دنوں میں جیسے ہی جب گورنمن گندم نہیں لے گی تو لوگوں کی مجبوری ہے لوگ اسے گلہ منڈیوں میں آ کر فروخت کریں گے تو جیسے ہی جو گندم ہے وہ مارکٹ میں وافر مقدار میں آ جائے گی تو پھر لینے والا کوئی نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اس کے جو ریٹ ہے وہ مزید گریں گے جو سٹوکیا ہے وہ اسے کم کر کے لے گا اور بعد میں مہنگی کر کے سیل کرے گا جیسا کہ ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تاہم ہو سکتا ہے ابھی بھی گورنمن ہوش کے ناخن لے کیونکہ آپ کو کچھ دن پہلے بھی اپ ڈیٹ دی تھی اس بارے میں کہ کسان اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا تاہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکہ جوں سے وہ اس کے بارے میں اچھا کرے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائے وازمی کیا کریں سے ہماری حنصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹفکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ